کیمرمن فوکس کرو پاکستان ورسس اسٹریلیا کی سیریز ہونے جا رہی ہے اور پاکستان نے پہلی اوڈیا کرکٹ کی سکوارڈ انناؤنس کر دی ہے پہلے میچ کی جس میں سب سے پہلے میرے پیارے دوست میرے ہر دل عزیز اور آپ سب کے فیوریڈ عبداللہ شفیق اور اس دفعہ مجھے پوری امید ہے کہ مجھے ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی کوئی نوبت نہیں پڑے گی دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھ بیٹنگ کریں گے سائم ایوب ان کے لیے یہ سیریز بہت معنی رکھتی ہے اور ان کو کھیلنے دیا جائے اچھی سٹائلش ٹرکٹ کے پھر آتے ہیں ہماری بوبزی بابر آزم آج جن کا بلہ جو ہے ایم سی جی والوں کو دیا گیا اسٹیلیا لے ساڑے بلے بہت پساند کرتے ہیں ایشین بلے بابر آزم کا بلہ ایم سی جی والوں نے رکھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دیں گے پھر کبھی چل گیا پھر آتے ہیں ہمارے نیو میڈ کیپٹن محمد رزوان ان کی کوشش پوری ہوگی نیو کیپٹن ہوتا ہے ایک نئی انرجی کے ساتھ گراؤن میں اترتے ہیں پھر آتے ہیں کامران غلام ان کے لیے سیریز اگین بہت بڑی سیریز ہوگی کامران غلام کا ہے ایسٹ ہوگا کیونکہ پاکستان میں سیچویشن اور تھی ہے اسٹیلیا میں ایم سی جی میں ان کا پہلا میچ ہوگا کامران غلام کا ساتھ اب جو نیکس ہے مین کی پلیئر جو اس میچ کا کی پلیئر ہو سکتا ہے وہ ہے محمد عرفان خیان نیازی سننے میں آیا کہ سننے میں گیا ٹی وی پر سب دیکھتے بھی ہیں یہ ہے ہماری بیٹنگ لائن اپ اوپر سے لے کے تقریباً ایک کو دو تینے چار پانچ چھ سات بیٹسمنز ہیں اوپر سے ٹاپ اور آرڈر پر ٹھیک ہو گیا اور نیچے ہیں ہمارے پاس شہین شاہ فریدی نسیم شاہ حریص رو اور محمد حسنین تو یہ چار فاسٹ بولرز ہو جائیں گے اور بڑی اینا ویل بیلنس سائیڈ ہے کیونکہ محمد حسنین آرڈی بگ بیش کھیل چکے ہوئے ہیں شہین شاہ فریدی بھی میال سے حریص رو اور محمد حسنین یہ تو بگ بیش ہر سیزن کھیلتے ہیں اور ایم سی جی کا ان کو ٹھیک ٹاک پتا ہوگا منسیم شاہ شہین شاہین شاہ انہیں ایکسپیڈنس بولنگ لائن اپ ہے آئی ویش کہ اس بار پاکستان ایک اچھی یعنی ٹاکرے کی جاری ہے نا وہ دے گا ڈیفرنس بتاؤں کہاں پہ آئے گا لیجنڈ سازری دو بھو پہلے میں تو اندر سام ڈیفرنس یہ ہے کہ اسٹیلیا کی طرف سے جو نا وہ ایڈم زامپا کھیلے گا میچ ساڑے کو لنہ کو سونا منڈا نہیں ہے پاکستان ٹیم چے اس ٹیم میں نہیں نظر آنڈا کوئی یہ ایک بہت جو نا بڑا ڈیفرنس کریٹ کر دے گا پاکستان ٹیلیا کی سائیڈ بے یہ کہ محمد حسنین سے کافی امیدی ہیں کیونکہ وہ کم بیک کریں گے اور ایکشن چینج ہو گیا ان کا اور گوڈ سپیڈ ہے آئی ہوپ اور شہین شاہ فریدی کو بھی اچھا پروپارم کرنا ہے میرے حال سے نیو بال محمد حسنین اور شہین شاہ فریدی کو لینی چاہیے اور پھر اس کے پاس نسیم شاہ اور پھر حریص روک آپ کو بتایا بولر ہیں آف سپن سارٹیکل خبہ نہیں ہے آئیٹم زیمپا انہوں کو لے خبے میں ہمارے پاس کامران غلام ہے لیکن ہو سکتے ہیں وہ بال سکر رہے ہیں سائی میوپ سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن مین مارے پاس آف سپنر سلمان یاگا ہی ہوں گے تو پانچ بچ بولر ہیں وہ تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ بیٹنگ آل آنڈر میں آ رہا ہے پروپر حیصل اکرم بار آرفات منحاس وہ بار ہے تو وہ ایک پروپر ایک سپنر تھے جو شاید اس میں ایڈ کر سکتے تھے لیکن اسٹریلین بھی چار فاس بولر کے ساتھ جائیں گے میچ میں کھیلنے تو لیٹس سی آئی ہوپ کہ اس دفعہ پاکستان ایک اچھی جانا مجھے پرسنلی اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ جیتے گا لیکن کوئی پتہ نہیں پاکستانی ساڑھی انپرڈکٹیبل نیچر ہے پاکستان ٹیم دی تے لیٹس سی کی ہوند ہے باقی دعا کرو اللہ خیر کرے پاکستان جیتے صبح ساڑھے آٹھ بجے میں آجے کیٹ شٹ پاکے صبح ناستہ نشطہ کر کے پہنچ جو گراؤن پہ رکھے میچ بکھاں گے کٹھے میں آگے تھے اپ ڈیٹ کوئنوں سارے نے پتہ لگ جیگہ باچی ویڈیو بڑھاو گے نا اللہ رابط ہونے لے بارے